اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد موجودہ صورتحال جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن چل رہا ہے اور لوگوں کو حکومت کی طرف سے یہ ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں گھروں میں وقت زیادہ گزارنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں ان میں سے ایک نہایت حساس مسئلہ اور ایک مسئلہ جس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے گھرے لو جھگڑوں کا بینیہ بیوی کے درمیان اختلافات اور جھگڑے کا واقع ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن موجودہ صورتحال میں بعض گھرانوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جن کے آفیسز وغیرہ بند ہیں انہیں اپنے گھروں سے کام کرنا پڑ رہا ہے اور گھر کا ماحول چونکہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس پہ اس ماحول میں رہتے ہوئے کام پہ پوری توجہ دی جا سکے جب وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو انسان فتنی طور پہ ذہنی تناو کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکڈاؤن کی وجہ سے اپنی جاب سے محروم ہو گئے ہیں اور انہیں مالی پریشانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت بچے بھی گھر میں موجود رہتے ہیں بچوں کے سکول بند ہیں اور بچے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں بس اوقات بچے والدین سے ایسی دیمان کرتے ہیں جن کو والدین پورا نہیں کر پاتے ہیں ماں کے لئے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت بچوں کے گھر رہنے کی وجہ سے ان کے گھر کے کام کاج بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں خاص طور پہ ان کا بہت زیادہ وقت کچھن میں گزرتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ذہنی تناو اور دباؤ کا شکار لوگ رہتے ہیں اور پھر یہ چیزیں گھرے لو جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتی ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پشلی روٹین کو ختم کر کے ہمیں ایک نئی روٹین کے مطابق ٹائم ٹیبل اپنا تیار کرنا چاہئے جس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کی جائے گھر کے سب افراد ہر نماز وقت پہ ادا کریں اور جب کبھی اور جس حد تک ممکن ہو باجمات نماز ادا کریں اسی کے ساتھ گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کیا جائے فیملی کے سارے کے سارے افراد ایک وقت مخصوص کر لیں اور اس وقت میں سارے کے سارے قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے گھر کا ماحول پرسکون اور اللہ کی رحمت سے معمور رہے اسی طرح جو چیز ٹائم ٹیبل میں شامل کرنے کی ہے وہ یہ کہ گھر کے سب افراد بیٹھ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو آپس میں دہرائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو دہرائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین کی زندگی کے واقعات اور خاص طور پر ایسے واقعات جو بہت زیادہ ایمان افروز ہیں ان واقعات کا مطالعہ کریں والدین اپنے بچوں کو واقعات سنائیں اور اگر گھر میں ایسا مواد یا کتابیں موجود نہیں ہیں تو گھر میں یوٹیوب پہ یا ٹی وی کسی اسلامی ٹی وی چینل پہ ایسے واقعات سنیں اور سنائے جا سکتے ہیں اور اس سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہر کسی کو بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لی اہلی ہی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تمہارے لیے بہترین میں ساتھ ہوں کہ میں اپنی فیملی اور اپنے گھر کے افراد کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں بہت زیادہ صبر بہت زیادہ تحمل بہت زیادہ برداشت کی ضرورت ہے اور خواتین ماں و بہنوں سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خامدوں کی اطاعت اور فرمبرداری کو کبھی نہ بھولیں اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بہت بڑا عجر اور بہت بڑا ثواب رکھا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق اطار فرمائے